اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار کسٹڈ کی ریس پی شیئر کروں گی ہو سکتا ہے آپ نے ایسا کسٹڈ کبھی نہ بنایا ہو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیں آدھا مگ دودھ لیں گے آٹھ ٹیبل سپونس ٹوبری کسٹڈ پاورڈر ڈال دیں گے دودھ ہم تھنڈا ہی لیں گے سپیچولا سے مکس کال لیں گے اچھی طرح مکس کال لیں گے نوز نہ بنیں دو مگ دودھ لیں گے اس کو بوائل کال لیں گے چار ٹیبل سپونس ٹوبری کسٹڈ پاورڈ ڈال دیں گے چینی دودھ کو بوائل آئے گا تو کسٹڈ مش کیا وڈ ڈال دیں گے ساتھ ساتھ مش کرتے رہیں گے نوز نہ بنیں گڑا ہو جائے گا تو ڈال دیں گے کسٹڈ ہمارا گڑا ہو گیا ہے کسٹڈ پاورڈ کو فریج میں رکھ کے دس میں تھنڈا کال لیں گے کسٹڈ باؤل کو اس لیے تھنڈا کیا ہے کیونکہ اس میں سویڈ ڈیش پانی نہیں چھوڑے گی اور ہمارا کسٹڈ بھی خراب نہیں ہوگا سپیچولا سے ایکوال کال لیں گے بہت زیادہ ڈیش ہوتا ہے کہ کسٹڈ کے اوپر بلائی آ جاتی ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا تو اس لیے اس کے اوپر بٹر بے پر لگا دیں گے کسٹڈ کے اوپر بلائی نہیں آئے گی نائے سویپ کریم لیں گے اس کو شیک کر لیں گے اس کو تھوڑی نکال لیں گے آج کل خردی ہے تو اس کو پہلے ہی نکال کے راہنے باہر لکوڑ میں ہونے چاہیے کریں اس کو بیٹ کر لیں گے اس کو اتنا بیٹ کر لیں گے کہ یہ سپیچولا پر لگانے سے اوڑا کرنے سے نہ گیرے ٹونٹی فور نوزل بلوکس میں سے ڈروٹ نوزل پائپنگ بیگ میں ڈال کر آگے سے سیدھا سے کٹ کر لیں گے ایک اپ لیں گے اس کے اندر پائپنگ بیگ ڈال کر وپ کی ہوئی کریم ڈال دیں گے بٹرے پیپر اوٹ آر دیں گے بیپ کریم سے ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر پیپر لگانے سے کسٹ کے اوپر بلائی نہیں آئی اگر آپ کو بٹر پیپر لگانے والی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں ڈیفرنٹ سپرینکل سے ڈیکوریٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں ٹھینکس فار واشنگ ٹھینکس فار واشنگ